دوستو پاکستان کلکٹ بورڈ کے سابق جیئرمین رمیز راجہ فخر زمان پر ایک دفعہ پھر برس پڑے فخر زمان چونکہ آج کل آؤٹ آ فارم چل رہے ہیں اور پچھلے دس اننگز میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سو سے زیادہ رنز ہیں ون فورٹی رنز ہیں ان کے پچھلے 10 میچز ہیں جو کہ بہت ہی پور پروفارمس ہے فخر زمان کے لیے ہم جو فخر زمان جو پلیئر ہیں جس کیلیبر کے پلیئر ہیں فخر زمان ان سے ہم ایکسپیکٹیشن تھوڑی ہائی رکھتے ہیں لیکن فخر زمان آج کل آؤٹ آ فارم ہے جس کے وجہ سے رمیز راجہ نے اوپر شدید تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ فخر زمان آج کل واکنگ وکٹ بنے ہوئے ہیں ان کا موڈ نہیں ہوتا بیٹنگ کرنے کا ان کی شکل پر لکھاتا ہوں کہ بوڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ فخر زمان آؤٹ ہونے کے لیے آئے ہیں وہ آؤٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ میں بھی فخر زمان وہ اتنے انرجیٹک نہیں لگ رہے تھے اور انہوں نے فخر زمان پر کافی تنقید کی اور بارہال وہ منجمنٹ کو بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہ جانے کون سا ایسا فخر کے ساتھ ان کا رشتہ ہے جو ابھی تک وہ فخر کو کھلائے جا رہے ہیں اس کو ڈراؤپ نہیں کر رہے ہیں فخر زمان بہت بھی انہوں نے تنقید کی کہ فخر زمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ان کو تھوڑی ریسٹ کی ضرورت ہے وہ بینچ پر بیٹھیں اور سوچیں اپنی بیٹنگ کے بارے میں اور پھر واپس آئیں لو تو فخر زمان آج کال آؤٹ آف فارم ہے اور ہم مانتے ہیں کہ فخر زمان بلکل بھی انٹیش میں نہیں ہے لیکن فخر زمان جیسے پلئر پاکستان ٹیم کے لیے بہت سرویسز دے چکا ہے اور پاکستان ٹیم کو بہت سارے میچز جتوا چکا ہے آگے ویلڈ کپ آنے والا ہے اور ویلڈ کپ میں ہمیں فخر زمان کی سخت ضرورت پڑ سکتی ہے وہ الگ بات ہے کہ عبداللہ شفیق نے بھی پرفارمس دے دی ہے کال کے میچ میں اور پاکستان ٹیم مینیجمنٹ عبداللہ شفیق اور امام اللہ کے ساتھ جائے گی ویلڈ کپ کچھ میچز میں لیکن فخر زمان کو اپنی ٹیم کے ساتھ رکھنا چاہیے فخر زمان ایک بڑا پلئر ہے جو کہ پاکستان کو مشکل سیچوئیشنز میں میچز جتوا سکتا ہے تو رمیز راجہ نے یہی بات کیا ہے کہ فخر زمان آج کل رنگ رسٹی نظر آ رہے ہیں ان کا خود موڈ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹنگ کریں یا وہ لمبا جائیں فخر زمان کھوئے کھوئے سے لگتے ہیں اور نہ جانے کیوں وہ ایسی سچوئیشن کا سامنا کر رہے ہیں تو دوستو رمیز راجہ نے کافی تنقید کیا ہے فخر زمان پر انہیں یہی کہا ہے کہ فخر زمان کو خود ٹیم میلیجمنٹ کو بولنا چاہیے کہ میں اب مزید تنگیز رکھتا مجھے سوڑا بریک چاہیے اور پھر وہ جائیں نیٹس میں بیٹنگ کریں ڈومیسٹک کھیلیں اور پھر اپنی فارمری گین کر کے واپس ہیں دوستو یہ رمیز راجہ نے ایک اچھا مشروع دیا ہے فخر زمان کو لیکن میں نہیں سمجھتا اور پاکستان کوئی فین بھی نہیں ایکسپٹ کرے گا کہ آگے ورلڈ کپ آنے والا ہے اور فخر زمان ٹیم کو چھوڑ کر ڈومیسٹک کھیلنے چلے جائیں کادیازم ٹروفی کھیلنے چلے جائیں ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن فخر زمان کے لئے خود یہ بہتر ہے کہ وہ نیٹس میں جائیں بیٹنگ کریں اپنی ویقنیس پر کام کریں اور ٹیپٹی میں واپس آئے ورلڈ کپ میں ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ان جیسا بوپنرز پاکستان کو بہت ہی کم ملا ہے آنے والے وقتوں میں تو فخر زمانیک ہمارا پریشیس گولڈ ہیں جن قوم میں سنبھال کر رکھنا پڑے گا ان کی ٹیکنیک پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی انہوں نے ہمیں بہت سارے اور بھی میچز جتوانے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں